ماشاء اللہ موسیقی 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 وعلا اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہبا اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا موسیقی محمد علیہ وآلہ وسلم درود بھیجنے محمد علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وآلہ آبائہ فیہا ذہ الساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارض کا توعا وطمتعہو فیہا طویلا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد کر رہا ہوں جس میں پروردگارِ عالم نے سود کھانے کی ممانعت فرمائی ہے اور آخر کا میں ارشاد فرمایا ہے وَتَّقُ اللَّهُ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈرو شاید تم فلاح پا جاؤ گفتگو ہماری مسائلِ فقہ میں تھی اور اسی حوالے سے بات چیت تھی کہ معاشرے میں جو ہمارے خاص طور پر نوجوان بچے جابز وغیرہ کرتے ہیں تو مختلف جگہوں پر مختلف سود کی شکلیں آتی ہیں تو بلاخر کیا راہِ حل ہے اس کا اور کاروبار کرنا یا جاب وغیرہ کرنے کے بارے میں کیا احکام ہیں یا اسے بچنے کے کیا طریقے ہیں اسی حوالے سے یہ ہماری بات چیت ہے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ سود گناہانِ کبیرہ میں سے ہے اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہے یہ ساری باتیں بیان ہو چکے ہیں اب ان کو تو تقرار نہیں کیا جائے گا اس لئے کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اتنے فجی اور اتنے برے گناہ میں فسے اور اس کا مرتقب ہو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا اللہ ماں تبا تباہی کا جملہ کہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی گناہ حتی کبیرہ گناہ بھی بیان ہوئے ہیں شراب خوری ہے زنا ہے قتل ہے لیکن جو لہن دو گناہوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے وہ باقی اور گناہوں کی اندر جو استعمال ہونے والے انداز ہے وہ بہت نرم ہے باہر ان کے وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں لیکن جس سختی سے پروردگارِ عالم نے ان دو گناہوں کا تذکرہ کیا کسی اور گناہ کا تذکرہ نہیں فرمایا جس میں ایک ہی سود تھا اور دوسرا کسی ظالم حکمران کو اپنے اوپر مسلط کرنا تو اسی حوالے سے ہماری سود پہ باتچیت شروع ہوئی تھی ایک بات جو جب پچھلا سال ڈیٹھ سال دو سال پہلے جو بینکنگ کے احکام آئے تھے اس وقت ایک مطلب میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کیونکہ کیپ بہت زیادہ آگے اس لیے دوبارہ سے مختصرا اس مطلب کی تقرار کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا دیکھیں پروردگارِ عالم کو آپ کی کمائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ کمائیں خدا چاہتا کہ آپ کمائیں بلکہ وہ موارد کہ جہاں پر دیکھیں کچھ موارد تو ایسے ہیں کہ جہاں پر کمانا آپ پر واجب ہو جاتا ہے یعنی آپ کی شرعی ذمہ داری بن جاتا ہے کہ اب آپ کو کمائی کرنی کرنی ہے اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ سستی سے کام لیں یا اپنے آپ کو بچائیں کمانے سے نہیں اب آپ کو بلاخر گھر سے نکلنا ہی نکلنا ہے یہ وہ موارد ہے کہ جہاں پر آپ کی گردن پر کچھ افراد کی ذمہ داری واجب ہے نانو نفقے کی اور کمائے بغیر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو شریعت کہتی ہے کہ جاؤ جا کے کماؤ گھر پہ کیوں پڑے ہوئے ہو اچھا یہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ دیکھیں یعنی ہم لوگ واقعین بہت ہی دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں خدا پر بھروسہ ہمارا کم ہوتا چلا جا رہے ہیں البتہ یہ کمی بھی نسبی ہے وہی والی بات ہے پچھلے زمانے میں تھا کتنا کہ اب کم ہوتا جا رہے ہیں لیکن بلاخر نسبی اور ہم آہستہ آہستہ خدا کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں دین کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں رسول اہلِ بیعت سب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جب ان سے دور ہوں گے تو حتمل ان کے فرامین ان کے احکامات جو انہوں نے بیان کیے ہیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ کیسے گزارنی چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آٹومیٹرکلی یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں دیکھیں ایک ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے لوگوں کی ناس ہماری ایک ذمہ داری خدا کی ہے ایک ہماری ذمہ داری ہے ایک خدا کی ذمہ داری ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کرتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں خدا کے بارے میں کہ وہ خدا کیسے کرے گا یا بعض وقت خدا کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر خدا ایسا کر دے یا ویسا کر دے تو بہت ہی اچھا ہو جائے بابا یہ میرے اور آپ کی سوچنے کا کام نہیں کہ خدا نے آپ کو رزق و رزق کیسے پہنچانے ہیں یہ میرے آپ کی سوچنے کا کام نہیں اور خدا کے لئے خدا اگر چاہے نہ تو پتھر سے نکال کر آپ کے حوالے کر دے اس کے لئے کیا مشکل ہے کوئی مشکل ہے اس کے لئے کام قصے انبیاء کے میں سنانے بیٹھوں آپ کو تو بہت لمبی چوڑی کہانی ہو جائے کہ اس لئے میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ آپ کے ذہنوں میں یہ قصے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ درس سننے والے افراد ہیں سارے سولی وزار کے اور یہاں تو ماشاءاللہ منڈی ہے درسوں کی تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ سارے واقعات اور کس سے یقیناً ہوں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسی بات وجود میں آتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا تو حضرت موسیٰ جیسے نبی کو جو علالعظم نبی ہے پروردگار عالم کہتے کہ وہ دیکھو زمین کی تہہ میں موجود چونٹی کے موں میں کیا ہے جو کا دانا کہ جب ہم زمین کی تہہ میں بسنے والی چونٹی کو فراموش نہیں کرتے تو تمہاری اولاد کو کیسے بھول جائیں گے تو خدا کیلئے کیا مشکل کام ہے وہ اب دیکھیں زمین کی تہہ میں وہ کیسے پہنچی ہوگے جو کا دانا یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام ہی نہیں ہے کہ کیسے جائے گا اور کیسے پہنچے گا جس خدا کے لئے کوئی اپنے جب رسول کو بچانے پر آتا ہے کہ لمحوں کے اندر جو ہے وہ مکڑی جالا بن دیتی ہے لمحات کے اندر جو ہے وہ کبوتری جو ہے وہ انڈے دے دیتی ہے اور ان انڈوں اور جالوں کے ذریعے پروردگارِ عالم اپنے حبیب کا دفاع کرتا ہے تو اس خدا کے لئے کیا مشکل کام ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہمارا ذمہ ذمہ داریاں ہیں کچھ ذمہ داریاں خدا کی ہیں جو خدا نے جس نے کہا ہے کہ ان اللہ یرزقو مئیشا بغیر حساب حالا میں ابھی بغیر حساب کا ترجمہ نہیں کرتا اس کے اندر بڑا کیلو قال ہے کہ یہ بغیر حساب سے مراد کی ہے اس کو چھوڑ دیں بھی لیکن ابتدائی حصہ جو آیت کا ہے ان اللہ یرزقو مئیشا جس کو چاہتا ہے خدا رزق و روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے تو خدا کی چاہت چلنی ہے میری اور آپ کی چاہت کی خدا کی چاہت کے مقابل میں حیثیت کیا ہے امیر المومنین جیسا شخص امیر المومنین جیسی حسدی وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا بے فسخل عزائم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تو جب علی جیسے شخص کے ارادے ٹوٹ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ارادے ایسے ہی ٹوٹتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں خدا کچھ چاہتے ہیں ہوتا وہ ہے ایڈ دا اینڈ جو خدا چاہتے ہیں آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی آپ کا ارادہ پورا نہیں ہو سکا خدا کے مقابل میں آپ کا ارادہ ٹوٹیا یہی تو ہے نا ارادہ ٹوٹنا اور کیا ہے تو ایک ذمہ داری ہماری ہے ایک ذمہ داری پروردگارِ عالم کیے میں آپ سب سے جہاں تک میری آواز جانی ہے گزارش یہ کروں گا کہ خدارہ آپ اپنی ذمہ داری پر کنسٹریٹ کریں خدا نے کیسے کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ خدا کے حوالے کر دیں جب کرنا خدا نہیں ہے تو اسی کو سوچ رہا ہے میں نے کیسے کرنا ہے جس کی خدرت جس کی طاقت محدود نہیں ہے لا محدود خدرت اور طاقتوں کی مالک ذات کا نام ہے خدا جب کرنا خدا نہیں ہے تو اس کو سوچ رہا ہے میں نے کیسے کرنا ہے ہاں جو آپ نے کرنا ہے اس پہ سوچیں گے میں نے کیسے کرنا ہے لہذا روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جا کے تم دکان کھولو جا کے تم اپنا چھابڑا بچھاؤ جو بھی کام کرتے ہو خلاصہ اپنے کام پہ جاؤ کام پہ جانا دکان کھولنا چھابڑا لگانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب اس سے خدا نے روزی تمہیں کیسے دینی ہے یہ اس کا کام ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں معاشر میں دیکھیں ہر کسی کی روزی پروردگار عالم نے تیہ کی ہوئی ہے میں کسی اور طرف جا رہا ہوں مجھے بھی ڈر ہے گھڑی کا بھی اور موضوع کا بھی لیکن بلاخر یہ کچھ باتیں ضروری ہیں کہ ہر کسی کی روزی پروردگار عالم نے تیہ کی ہوئی ہے کس کو کتنا دینے کس کو کتنا نہیں دینے کیا ہے کیا نہیں ہے البتہ دو طرح کی روزیاں ہیں یہ ایک خود بڑا وسیع موضوع ہے میں اس میں بھی میں نے کہا نا میں نہیں اس کو چھیڑنا چاہ رہا لیکن کچھ روزی تو قطعن ایسی ہے کہ جو مقصوم ہے جس کو تیہ کیا گیا ہے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ اتنا تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے ہر حالت میں جو آپ کو زندہ رکھنے کے لئے جو آپ کی زندگی چلانے کے لئے ضروری روزی ہے باقی بونس چاہیے تو اس کے لئے زیادہ ایفورٹ کرو جتنا ایفورٹ اتنا اتنی ملائی آپ چاہیں ایفورٹ کم کریں ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے ایفورٹ کرتا ہے لیکن دوسرا اس سے زیادہ کرتے تو آپ کو ظاہری بات ہے جو زیادہ ایفورٹ کر رہے اس کو زیادہ ملے گا جو کم ایفورٹ کر رہے اب وہ ایفورٹ ایفورٹ میں فرق ہو سکتا ہے لیول کے حساب سے کسی کا ایفورٹ کیا ہے اور آپ کا ایفورٹ کیا بن رہا ہے یہ ساری چیزیں فرق کر سکتی ہیں لیکن بہرحال پروردگار علم نے رزق و روزی دینے کا وعدہ کیا ہے خدا نے کہا ہے کہ میں روزی دوں گا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کام کریں آپ جا کے دکان کھولیں آپ کو کیسے پہنچانی ہے یہ خدا کا کام ہے لہذا آپ دیکھیں جو ٹھیلے چلا رہے ہیں ان کے بھی گھر چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں جو بزنس چلا رہے ہیں ان کے بھی چل رہے ہیں جو ٹھیلے چلا رہے ہیں ان کے بھی چل رہے ہیں وہ ٹھیلے والوں کی جتنی گنجائش ہے جتنے خرچیں اتنے حساب سے ان کو مل رہے ہیں اور ایک بڑے بزنسمن کے جتنے خرچیں اس کے حساب سے اس کو مل رہے ہیں اچھا اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے میں نے کہا یہ آج باتیں ذرا دوسری طرف جا رہے لیکن میں بہت ہلکے ہلکا یعنی ایک دم بھیک نہیں رہا ہلکا ہلکا بھیک رہا ہوں لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ جن کو کم مل رہا ہے یہ کم کو بڑھا سکتے ہیں روایتوں نے اس کے بھی طریقے بتائیں کہ جو تمہیں مل رہا ہے اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہو تو اس میں دوسروں کو شریک بناو ہم سمجھتے ہیں کہ یار مجھے ہزار روپیہ مل رہا ہے پانچ سو روپیہ روز کا مل رہا ہے سات سو روپیہ روز کا مل رہا ہے مہینے کا بیس ہزار پچیس ہزار مل رہا ہے میرے تو خرجات اتنے زیادہ ہیں میں اگر اس میں لوگوں کو شریک کروں گا تو میرے اپنے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے یہی آپ کا ایمان خراب ہے یہی بندے کا ایمان خراب ہے پروردگار عالم کہتے ہیں کہ تم اپنے مال میں دوسروں کو شریک کر دو پروردگار عالم تمہیں زیادہ عطا کرے گا جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ ملے گا ہم دینے میں کنجوسی کرتے ہیں تو خدا بھی اپنا ہاتھ رک لیتا ہے آپ دوسروں پر ہاتھ رکتے ہیں خدا آپ پر ہاتھ رک لیتا ہے آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ کھول لیں آپ پھر دیکھیں ہوتا یا نہیں ہوتا مندہ چیک کرنے کے لئے کام نہ کیجئے گا پھر نہ ہو تو مجھے نہ آکے پکڑیے گا ایمان کے ساتھ یہ کام کیجئے گا پورے اتمنان اور وصوق کے ساتھ خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لئے مولانا صاحب نے کہتے ہیں دیکھیں تو ہی کیا ہوتا ہے تو وہ پھر مولانا صاحب کے لئے کر رہے ہیں آپ خدا کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں برکت وہاں آتی ہے جس کام کو خدا کے لئے کیا جائے مولانا صاحب کے لئے کیے جانے والے کام بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہی وہ بھی چلے جائیں گے آپ کے لہذا یہ طریقے خود روایتوں نے بیان کی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کمانے تو نکلیں یعنی آج کل واقعا لوگ اتنے سست ہو گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے میری نگاہیں آپ کی جیپ پر ہیں آپ کی نگاہیں کسی اور کی جیپ پر ہیں کسی اور کی نگاہیں کسی اور کی جیپ پر ہیں ایک سلسلہ ہم نے بنایا ہوئے کہ کسی طرح بس گھر بیٹھے بیٹھے گھر سے نکلنے نہ پڑے کوئی آپ کو سپورٹ کر دے کوئی بھائی کوئی بہن کوئی باہر خاص طور پر جن کے گھروں سے باہر گئے ہیں وہ باہر والوں کی تو بچاروں کی واویلہ ہے لوگوں کے اتنی پرتوقع ہو جاتے ہیں باہر جانے والے افراد سے اتنے پرتوقع ہو جاتے ہیں کہ ان کا بس نہ چلے وہ اپنا سارا گھر انہی کے حوالے کر دیں نہ کریں یہ کام اول تو یہ کہ مانگنا تانگنا غیر خدا سے ویسے ہی بری چیز ہے چائے بھائی کیوں نہ ہو آپ کا ہاتھ پھیلانے کو پروردگارِ عالم نے پسند نہیں کیا اپنے بوجھ کو دوسروں پر ڈالنے کو پروردگارِ عالم نے پسند نہیں کیا ملعون من کلا نفسہو الناس ملعون ہے وہ شخص کے جو اپنے آپ کو لوگوں پر ڈال دیتا ہے روایت کا جملہ ہے لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ کوشش کریں کام کریں نکلیں گرمی ہے تو دوسروں کے لئے بھی ہے آپ کے لئے اکیلے کے لئے نہیں ہے سب کے لئے گرمی ہے لہذا ہماری ذمہ داری ہے نکلیں تو پروردگارِ عالم کو آپ کے کمانے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا تو چاہتا ہے کہ آپ کمائیں میں نے کہا نا ایک تو واجب ذمہ داری ہے وہ تو الگ ہو گئی مصطحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اخراجات میں وسط ڈالنے کے لئے کمانا مصطحب ہے صحیح ہے فرض کریں حالا آپ یہ ساری مثالیں فیک مثالیں سب سمجھانے کے لئے میں بھی نفقے کے احکام نہیں بیان کر رہا سب سمجھانے کے لئے دو چار جلدی جلدی مثالیں بنا رہا ہوں فرض کریں بیوی کا نانو نفقہ واجب ہے نا حالا من بابیں مثال چار جوڑے دینا آپ پر واجب ہے تو صحیح ہے وہ تو آپ کی واجب ذمہ داری ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے وہ نہ کریں تو آپ مجرے میں وہ نہ کریں تو آپ مقروض ہیں تین وقت کا کھانا کھلانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے نہ کھلائیں تو آپ مقروض ہیں بیوی کے اسی طریقے اور سارے اخراجات لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو زیادہ آسائج دیں چار کے چھے جوڑے لے دیں چھے کے آٹھ جوڑے لے دیں کھانے پینے میں ذرا ہر روز ڈال روٹی کی بجائے کوئی گوشت ووش بھی کھلا دیں مثلا کوئی مرگی شروع کی کھلا دیں وسعت دینے کے لیے کاروبار کرنا کمانا مصطب قرار دیا گیا تو خدا کو آپ کے کمانے سے کوئی مشکل نہیں ہے چاہتا ہے خدا کمائے کہیں واجب بنایا کہیں مصطب بنایا لیکن خدا کو جو مشکل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کمائیں آپ کو یہی نہ اندازہ ہو کہ آپ کے مال میں حلال آ رہے یا حرام ہو رہے یہ اچھی چیز نہیں ہے لہذا روایتیں جملے موجود ہیں خود توضیر مسائل کی شاید اوپر شروع میں کہیں جب کاروبار کے آکام شروع ہوتے ہیں وہاں پر ایک روایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مسائل فقہ سیکھے بغیر حلال و حرام کو سیکھے بغیر کماتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے یعنی اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے بعض اوقات کام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے لہذا مسائل کو سیکھو اچھا ایک جو بڑی مشکل ہمارے معاشرے کی ہے وہ پہلے کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں پہلے کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ابھی کسی گروپ میں فطلی گروپ میں کسی ایک گروپ میں ایک مسئلہ چل رہا تھا ابھی میں نے تو اس میں زیادہ ٹانگ نہیں ماری لیکن ایک مسئلہ چل رہا تھا ایک بندے نے شادی کی کوٹ سے طلاق لی پھر دوسری شادی کی اب کہانی چل رہی ہے کہ اس کی پہلی شادی دوسری شادی کا کیا ہوگا تو طلاق کا کیا مسئلہ ہے اوہ بھائی پہلے پوچھو کرنے سے پہلے پوچھو نا یہ سارے کام نہ طلاق دینے سے پہلے پوچھا جی کوٹ کی طلاق ہوگا یہ کافی ہے یہ کافی نہیں ہے نہ دوسرا شادی کرنے سے پہلے پوچھا کہ ایسی شادی کے بعد مثلاً اس عورت کی دوسری شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اب جب کچھ دو بچے بھی ہو گئے آپ پوچھ رہے ہیں جی اس کیا ہوگا اس کا اب یہ کون سی کہاں سے ریورس گیر لائیں کہ آپ کو پیچھے لے جائے آپ تو اتنا آگے آپ بڑھ چکے ہیں دو بچے پیدا کر چکے ہیں اب کیا ہوگا اس کا اب بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں اور یہ ایک نہیں بہت سارے لوگ میں یقین مانے دو تین سال سے تو حج نہیں ہو رہا لیکن اس سے پہلے جو حج بے جاتے تھے میں بول بول کے تھگیا لوگوں کو جو بھی گروپ میں ہوتے ہیں میں کہتا ہوں آپ لوگ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہنا ہوتے اسی لئے کہ آپ پوچھ لو ہم بھی فارق آپ بھی فارق ہمیں بھی یہاں کوئی کام نہیں ہوتا آتے ہی آپ لوگوں کے مسئلہ کرنے کے لئے تو پہلے پوچھ لو پھر کرو مجال گئی ہے کسی کی سمجھ میں آجائے بھائی اکر کر آکے آجاتے ہیں آگا یوں ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب بندہ کیا کرے بعض اوقات واقعا ایسی گلتی کر کے آتے ہیں مجھے ایک قصہ یاد آگیا کھئی سال ہو گئے اس کو ویسے لیکن یہ ہے کہ ایک کوئی گروپ میں بچی تھی اچھا پہلے آپ کو پتہ جب حج پہ جاتے ہیں پہلے عمرہ ہوتا ہے اس کے بعد حج ہوتا ہے تو عمرہ شمرہ سب ہو چکا تھا اور وہ ہمارے ساتھ گروپ میں اس نے ٹریول نہیں کیا تھا وہ الگ فیملی تھی وہ الگ آئے تھے وہ لوگ جب حج کا احرام پہننے لگے تو ان کو لکے جائے جاتے ہیں حرم میں نیت کروا دیں ان لوگوں کو اب میں نے کہا کہ بھائی جس نے جو نیت کی تھی عمرہ کے وقت وہی نیت ابھی بھی کرنی ہے اچھا میں نے کہا کہ جو نیت آپ نے پہلے کی تھی وہی نیت ابھی بھی کرنی ہے نیت change نہیں پتہ چلے پہلے دادا کی نیت کی تھی تو اب نانا کی نیت کر رہےmeal تو جو نیت آپ پہلے کر کے آئے ہیں عمرہ کے موقعے پر وہی نیت آپ نے ابھی بھی کرنی ہے اچھا وہ بچی پتا نہیں کیا اس کے دماغ میں ہے وہ اس نے بول دیا کہتی کہ آگا وہ میں نے پہلے جو ہے وہ دادی دادا نانی نانا سب کی نیت کی تھی تو ابھی بھی سب کروں یعنی کہ ہو گیا کام اب دیکھو وہ بارہ پندرہ لاکھ خرص کر کے وہاں پہنچا ہو گیا اب خرص کرو اس کا یہ حج گیا تو یہ بارہ پندرہ لاکھ کان کھڑے ہوئے ہوا ہو گئے نماز باطل ہو جائے زیادہ آپ کو ایک نماز تقرار کرنی نا یہ بھی گئے اگلے سال پھر بھی کرو تو دوری پنیلٹی ہے نا یہاں پہ دو اب اچھا اس میں کچھ کا واجب تھا اور کچھ کا مصطف تھا چار ہیں نانا نانی دادا دادی کچھ کا واجب کچھ کا مصطف سب کی نیت کر ڈالی اس نے میں نے کہا مجھے نہیں پتا تمہا بھی سائیڈ پہ ہو جائے میں پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں آگا زیستانی کا آفیس ہوتا وہاں پر ادھر ان کو کال کی میں نے آگا کو کہتے ہیں نہیں مانگو آگا سے پوچھوانا پڑے گا اب اس کو نیت کرنی ہے آپ سوچیں دفتر سے اگر سوال آپ کبھی آپ سائیڈ پہ جا کے ایک سوال بھیجیں دیکھیں کتنے ٹائم میں جواب آتے ہیں تین تین مہینے بعد ہوگا جواب آنے میں لگ جاتے ہیں اب اس کو نیت کروانی ہے آپ کو اب اس کو میں تین مہینے کے لئے رکھوں کہ تین مہینے ٹھہر جو جواب آئے گا پھر بتاؤں گا میں نے کہا چلو ان کا فتوہ نہیں مل رہا قائدہ یہی ہے کہ اگر عالم کا فتوہ نہ ملے تو فلالم کی طرف روجو کر لو میں نے آگا وحید کے دفتر میں فون کیا ان سے پوچھا انہوں نے بھی کہا نہیں معلوم اب کرے تو کیا کرے بندہ پھر انہوں نے آگا وحید کے فرزان تھے انہوں نے کہا ایک کام کرو اس کو بھی بولو جو کی تھی ابھی تو وہی کر لینی ہے بلاخر یا تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا یا نہیں نکلے گا نکل گیا تو بھی فبہ نہیں بھی نکلا تو بلاخر باطل ہے ختم ہے دیگر پھر اور کیا ہو سکتا ہے تو ابھی اس کو بولو جو نیت کی تھی پہلے وہی کر لے پھر باقی بعد میں دیکھی جائے گی جب تک کہ مسئلہ حل ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کرنے کے بعد جو آپ آکے پوچھتے ہیں تھکا ہوا انسان پہنچتا ہے وہاں پر اچھا کوشش ہی ہوتا ہے کہ احرام میں ہوتا ہے احرام اتر جائے تھکے وے سفر کر کے سترہ اٹھارہ گھنٹے بعد آپ مکہ میں پہنچتے ہیں اس کے بعد جناب آپ کو آدھا گھنٹہ گھنٹہ فریش ہونے کے لیے دیا جاتے کہ جی آجائے چلتے ہیں چلے وہاں جا کے پتا چلا آپ کی جو ہے مثلا تواف خراب کر گیا گیا بیچ میں اب تواف کے بعد سارے مراحل آپ کو دوبارہ سے کرنے پڑھیں گے اب اس میں بچارے میں سانس لینے کی اب حمت نہیں بچی چار گھنٹے تواف صحی وغیرہ کرنے کے بعد اب آپ کہیں جی چار گھنٹے اور اس نے کام لگانے تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتے اس لئے میں ہزار دفعہ کہا لیکن وہی والی بات ہے کسی کی سمجھ میں آتا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بعد میں فسنے ہیں پریشان ہوتے ہیں خود تو پریشان ہوتے ہیں ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں تو آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ کو کرنے آپ کے شئرز میں جانے آپ نے سٹاک میں جانے آپ نے جو ہے بینک میں جانے آپ نے جہاں بھی جانے پہلے پوچھے پھر جائیں جاب کرنے کے بعد ایک تو جاب ملنا مشکل کام ہے اب جاب آپ کو اچھی جاب مل گئی چھوڑنے پڑ جائیں پھر کہتے ہیں آگا تو دوسری جاب بھی نہیں ملے گی تو بھئی یہ کرتے وقت آپ نے پوچھا تھا پہلے پوچھنا چاہئے تھا نا کہ کرنی چاہئے نہیں کرنی چاہئے جہاں پہلی پریشان ہو جاتے تھے تھوڑا اور پریشان ہو جاتے تھے مگر جوب تو شاید کوئی ایسی مل جاتی جس میں آپ کو پریشانی نہ ہوتی تو اس قسم کی مشکلات بہت ہوتی تو شریعت کو آپ کے کمانے سے کوئی ایشو نہیں ہے شریعت صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے کمائیں اللہ حافظ شریعت شریعت صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ حرام نہ کھائیں نہ خود کھائیں نہ اپنے گھر والوں کو کھلائیں اس لئے کہ ہرام خوری آپ کے اندر بھی اثرات لے کر آتی ہے آپ کے بچوں میں بھی اثرات لے کر آتی ہے آپ کو بھی دین سے دور کرتی ہے خدا رسول سے دور کرتی ہے آپ کے بچوں کو بھی خدا رسول سے دور کرتی ہے اس لئے شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو بھی کھاؤ حلال لکمہ کھاؤ کم کھاؤ لیکن حلال کھاؤ زیادہ حرام کھانے سے کم حلال کھانا بے مراتب بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام خوری میں مبتلا ہو لہذا شریعت آپ کو کہتی ہے کہ کماؤ اور حلال طریقے سے کماؤ اور کھاؤ پیو ایس کرو بچانے کا بھی نہیں کہتی کہ بچاؤ زبردستی بچاؤ تاکہ خمس دو سارا آپ نے حلال طریقے سے کمایا جائز اخراجات میں سارا خرچ کر دیا شریعت کو کوئی ٹنشن نہیں ہے کہ آپ نے خمس کیوں نہیں دیا اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں جائز اخراجات میں خرچ کریں آپ کا ایک روپیہ نہ بچے قیامت میں پروردگارِ عالم آپ کو نہیں پوچھے گا کہ تم نے خمس کیوں نہیں دیا اس لئے کہ آپ نے کوئی حرام خوری نہیں کی آپ نے کوئی حرام کمایا نہیں آپ نے جو خرچ کیا وہ بھی حلال جو کمایا وہ بھی حلال لہذا شریعت دیکھیں شریعت کتنی مشکل نہیں ہے بعض جگہ پہ ہم نے خود مشکل بنائی ہی ہے پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شریعت تو آسان شریعت ہے یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا یہ ہم نے نہیں کیا یہ آپ نے خود کیا مسائل نہ جاننے کی وجہ سے احکام نہ جاننے کی وجہ سے لہذا شریعت نے دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں بیان کیے کہ اس طرح سے کماؤ کے تو حرام ہو جائے گا اس طرح سے کماؤ کے تو حلال ہو جائے گا میں نے ظاہرین پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ بعض وقت لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا لہذا لوگ اعتراض کرتے ہیں جو بینکنگ بینکنگ اسلامی بینکنگ کام تو سارا وہی ہو رہے اور آپ کہتے ہو جی وہ حلال ہے اور وہ حرام ہے دیکھیں چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں چاہیے یہاں پر صرف بعض جگہ پر آپ کو اپنی نیت چینج کرنی ہے بعض وقت آپ کو تھوڑے سے کلاوس چینج کرنی ہے فارم وہی فارم رہے گا طریقہ کار وہی طریقہ کار رہے گا صرف آپ کی ڈیلنس چینج ہوں گی اور وہی چیز حلال ہو جائے گی جملہ ہے روایت کا کہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور الفاظ ہیں جو کسی چیز کو حرام کرتے ہیں ساری لفظوں کی ہر پھیر ہے جملوں کی ہر پھیر ہے ساری آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز آپ کو قرضہ دیتا ہوں بے شرط ہے یہ کہ اتنا دو اور اتنا دو تو یہی حرام ہو جائے گا آپ کہتے ہیں یہ چیز میں آپ کو بیچتا ہوں اتنے میں اور اتنا مثلا فرض کریں اس پہ آپ نے جو بھی نفع لگانے لگا دیں آپ یا میں قرائے پہ دیتا ہوں جو بھی نفع قرائے کے طور پر آپ نے جو نفع لینا ہے وہ قرائے پہ ایڈریس کرتے ہیں وہی چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ کی وہی مال آپ کا ٹھیک ہو جائے گا وہی آپ کا اس طرح بھی آپ نے پچیس زار کمانا تھا اس طرح بھی آپ نے پچیس زار کمائے یہ جو اسلامی بینکنگ ہے وہ یہی کام کر رہی گئے اس پہ میں نے کہا میں بہت تفصیل سے بول چکا میں صرف سمجھانے کے لئے ایک چھوٹی سی مثال لے کر آؤں تاکہ مطلب اچھے طریقے سے آپ کے لئے کلیر ہو دیں دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو گھر بنانا ہے آپ کو گاڑی لینی ہے آپ لون اپلائے کرتے تھے یعنی جو آپ کی جو نون اسلامی بینکنگ جو نارمل بینکنگ ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو جو بھی چیز جو بھی کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے گھر بنانا ہے گاڑی لینی ہے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے لون اپلائے کیا ان کی جو بھی فارمیلٹیز ہوئی انہوں نے فارمیلٹیز پوری کی آپ کو لون سینکشن کر دیا اور آپ کو لون کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا چیک کی فارم میں دیا کیا ہے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جو بھی ہے آپ کو کیا ملتا تھا کیش کیش انہوں نے آپ کو دیا ہے یہ کرزہ دیا آپ نے لون تو کرزہ ہی ہوتا نا کرزہ لیا آپ نے لیکن ایس پر ایگریمنٹ آپ پابند ہے اس بات کے کہ آپ نے فرض کریں اگر پانچ لاکھ لیے تو آپ جب پلٹائیں گے تو مثلا سوہ چھے لاکھ پلٹائیں گے یہ تو سوہ لاکھ آپ نے ان کو زیادہ دیا یہ سور ہے حرام ہے باطل ہے گناہ ہے تو ساری روایتیں جو پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے وہ سب اس میں آ جاتی ہیں اب اسلامی بینکنگ کیا کرتی ہے آپ نے آپ نے کہا جی مجھے گھر بنانا ہے ہاؤس لون چاہیے انہیں کہا ہم لون ہون تو نہیں لیں وہ آپ کو کبھی بھی لون نہیں دے گا یہ یاد رکھیں اسلامی بینکنگ والا آپ کو کبھی بھی لون نہیں دے گا پھر کیا کرے گا وہ کہے گا بھائی میں لون تو نہیں دے سکتا آپ کو اس لئے کہ لون دوں گا زیادہ لوں گا سود ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہتے ہیں چلو یہ کام کرتے ہیں تو کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس آپ نے کہا جی مسلم فرض کریں گھر بننا ہے حالہ مثال ہے چھوٹی مثال لیں چھوٹا سا گھر بناتے ہیں گھر بننا ہے دس لاکھ کا اور میرے پاس صرف دو لاکھیں آٹھ لاکھ چاہیے مجھے اس لئے کہا چلو ٹھیک آٹھ لاکھوں میں چاہیے میں تمہیں لون نہیں دیتا اس گھر میں میں تمہارا ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں شراکت مشارقہ میں تمہارا ساتھ اس گھر میں پارٹنرشپ کرتا ہوں ہم دونوں ملکے گھر لیتے ہیں بیس فیصد تمہاری پیمنٹ ہے اجسی فیصد میری پیمنٹ ہوگی تو یہ جو گھر ہم نے لیا ہے دس لاکھ کا اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ تمہارا ہے ملکیت اور ایٹی پرسنٹ ملکیت اس کی میری ہے لیکن کیونکہ میں تو اب اٹھ کے نہیں آسکتا تمہارے پاس کے تاکہ تمہاری طرف سے معاملہ کروں میں پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں میرے بحاف پر تم نے یہ معاملہ کرنا ہے پہلے بھی چیک ملے تھا آپ کو ابھی بھی چیک ملے آپ کو فرق تو کچھ نہیں پڑا نا وہی چیک پہلے بھی مل رہا تھا وہی چیک ابھی بھی مل رہا ہے فرق کہاں پڑا ہے وہ الفاظ کے اوپر پہلے آپ نے لون لیا تھا ابھی اس نے لون نہیں دیا آپ کو ابھی اس نے آپ کو پیسے دیئے ہیں کہ آپ اور میں مل کر پرپورٹی خریدیں گے آپ میری طرف سے جا کے خرید لو خرید لی جناب آٹھ لاکھ اس نے دیئے بھی دو لاکھ میں نے ڈالے ہم نے یہ پرپورٹی خرید دس لاکھ میں اب اس پرپورٹی کا ٹوئنٹی پرسنٹ میرا ایٹی پرسنٹ بینک کا بینک مالک ہے اس کا پہلے جب آپ لون لے کر خریدتے تھے تو آپ پوری پرپورٹی کے آپ خود مالک ہیں اب آپ پوری پرپورٹی کے ابھی مالک نہیں ہیں ابھی آپ ٹوئنٹی پرسنٹ پرپورٹی کے مالک ہیں اچھا بینک دیکھیں بینک خیراتی ادارہ نہیں ہے اتنی آپ نے دیکھے ہیں مثلا بینکوں کی برانچز کھلی ہوئے ہیں ہر قدم پہ پہلے یہاں پر ایک ایس بی ایل ہوتا تھا اس کے بعد ایم سی بی پھر اکا دکھا دکھا آپ تو آپ لائیں سے دیکھیں چاروں طرف بینکی بینک ہیں آپ کے سولیے بزار میں اتنا سا سولیے بزار اور اس میں شاید آٹھ دس بینک آپ سوچیں آپ سولیے بزار والوں کے پاس پیسہ کتنا ہے اتنے سا سولیے بزار میں آٹھ دس بینک اور سب چل رہے ہیں اور سب آپ ہی لوگوں سے خرچہ نکال رہے ہیں اپنا تو آپ سوچیں تو سہی اپنے آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس وقت خیر تو اب اس کو اپنے خرچے بھی نکال لیں نا آپ دیکھیں ہر بینک میں جا کے دیکھیں کتنے ایمپلائیز کام کر رہے ہیں تنخواہیں نکال لیں ہیں ماشاءاللہ صبح آ کے ایسی آن کرتے ہیں بند ہونے تک ایسی چلتا رہتا ہے بجلی ہم گھنٹہ بار مثلا چکھا سکا کر ایسی چلاتے ہیں تو بل ایسا آ جاتا ہے کہ بس ہارٹ اٹیک ہونے کی باری ہوتی ہے ان کا سارا دن چلتا ہے ان کو پھر بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا یہ سارے ایکسپینسز اس کو تو نکال لیں نا خیراتی جارہ تو نہیں ہے تو اس نے آٹھ لاکھ آپ کو کوئی ایسے بھائی بندی میں نہیں دیا آپ اس کے کوئی بھائی بندی نہیں لگتے بھائی بھی ہوں گے تو وہ بھول جائے گا تو اس کو اس کے اوپر کمانا ہے اچھا کرزہ دیتا اور کماتا تو سود ہو جاتا اب وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے چلو مثلا فرض کریں اسی آٹھ لاکھ پر اس نے دو لاکھ آپ سے کمانے ہیں اس نے کہا چلو میں اپنا جو حصہ ہے جو میرا شیر ہے ایٹی پرسنڈ گھر میں یہ تمہیں بیجتا ہوں دس لاکھ میں آپ نے کہا میرے پاس پیسے ہوتے تو میں پہلی آٹھ لاکھ میں ہی خرید لیتا ڈال دیتا اپنے کہا کوئی بات نہیں کسٹوں میں دیتا اب اس نے آپ کی وہی کسٹیں بنا دی جب لون دیا تھا کیا ہوا تھا کسٹیں بنائی تھی ابھی بھی اس نے کسٹیں بنائی ہیں دیکھیں شکل میں کوئی فرق نہیں پڑھ لائے فرق اس کی حقیقت میں پڑھ لائے جو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا نا ایک میں صرف ٹائٹل چینج ہو رہا ہے ایک میں حقیقت چینج ہو رہی ہے اس کی فرق حقیقت کی چینج کا ہے پہلے آپ نے لون لیا تھا اور لون پر زیادہ دے رہے تھے اب آپ نے لون نہیں لیا ہے کام ظاہری طور پر بلکل اسی انداز سے ہوا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا اس لئے دیکھنے والا کہتا ہے پہلے بھی یہی طرح سے چیک دیا تھا پیسے بڑا آگے لے لیے تھے کسٹوں میں لے لیے تھے ابھی بھی ہوئی کر رہے ہیں لیکن فرق کتنا بڑا پڑ گیا پہلے ایک عرضہ تھا اب شراکت آ رہی ہے اور میں اپنی چیز کو بیچنے کا اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں میری چیز ہے فرق کریں میرا موائل ہے فرق مارکٹ میں آپ کہی جی دس ہزار کا میں کہتا ہوں میں نے پندرہ ہزار کا بیچنے ہیں کوئی ضرورت بھی جس کو اسی موڈل کی ضرورت تھی کسی بھی وجہ سے اتنا کہا چلو ٹھیک ہے میں پندرہ ہزار میں تمہارا موائل خرید لیتا ہوں تو کیا میرے کوئی شریعت منع کرے گی کہ اس کو نہ بیچو نہیں کیونکہ میرا مال میری مردی میری قیمت کوئی بے وکوف مل گیا خریدنے والا تو ٹھیک ہے میرا کیا جاتا ہے ہاں نہیں ملے تو الگ مسئلہ ہے لیکن مل جائے تو شریعت مجھے پابند نہیں کرتی کہ نہیں بھائی تم دس ہزار والی چیز کو پندہ ہزار میں کیوں بیچ رہے ہو اگر بی والی بات ہے میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی جب لینے والا اور بیچنے والا راضی ہیں تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا خلاص ایک کلام یہ کہ فرق یہاں پر پڑتا ہے تو شریعت نے آپ کو یہی کام کی ہے کرز کے اوپر سود تو بینکنگ کے مسائل میں بولی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج یا اب سے تو موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں سود کہاں کہاں آتا ہے اور کیسے کیسے مجھ سے بچ سکتے ہیں جو ہم دن رات کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار میں کہاں کہاں سود آ سکتا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے یا شریعت نے اس سے بچنے کے لئے آپ کو کون سا متبادل ذریعہ بیان کیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایسے کرو آپ ایسے کر لو جیسے بھی مثال دی میں نے کرزے میں تو آیا کاروبار میں بھی شریعت نے یا معاملات میں بھی شریعت نے کوئی آلٹرنیٹیوز رکھے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ سودی معاملہ کرو تم اس کو اس طرح کی بجائے اس طرح کر لو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اب ایک یا دو یا جتنے بھی انشاءاللہ تقاریر ہو سکیں اس میں آپ کی خدمت میں معاملات میں سود کس صورت میں آتا ہے لازم اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یا اور کاروبار سے ہٹ کر اور کہاں کہاں سود آ سکتا ہے یا اس کا متبادل راتسہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ انسان سود میں نہ بچے پھسے اور سود سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے ایک یہ چیز اور دوسری چیز جو ہمارے اس وقت تو معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں کچھ ان کے احکام کہ مثلا جو آئی ٹی والے ہیں سوفٹوئر بنانے ان کو بینک نے کہا جی مجھے سوفٹوئر بنا دو اس میں بلاخر سودی کیلکولیشن کا بھی ایک آپشن تو ہوتا یہ تو آیا وہ ایسا سوفٹوئر ڈیوالپ کر سکتا ہے ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی سی اے کیا ہے آڈیٹرز ہیں بینکوں کے آڈٹ کرنے جاتے ہیں یا کمپنیز کے آڈٹ کرتے ہیں اس میں سودی حساب کتاب ہوتا ہے کبھی ان کو کیلکولیشن کرنی پڑتے ہیں کبھی کیلکولیشن کیے بغیر ان کے چھوٹے نے کیلکولیشن کر دی انہوں نے صرف سائن کر دیا تو یہ سائن بھی کرنا اس کے لئے جائز ہے بینک میں منیجر وغیرہ ان کے کام اس قسم کے ہیں تو یہ ان چیزوں میں اس کا کیا راہ حل ہو سکتا ہے یا کس طرح سے بچا جا سکتا ہے نہیں بچا جا سکتا ہے کیا کرنا ہوگا کیا نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ اگلے جو ہفتے ہیں ان میں آنے والی جو گفتگو ہوگئے اس کا موضوع بنے گا وقت تو پورا ہو گیا دو جملے مسائب اور آپ کی زحمت تمام آج کی حد تک دیکھیں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا شوال تھا شروع کا دو ہفتے آپ کی خدمت میں میں نے ارز کیا کہ بقی کے ایام ہیں اور اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ مسائب کا تذکرہ کیا تھا امام صادق علیہ السلام کی شہدت کے بھی ایام گزرے ہیں لیکن کیوں کہ زیادہ معتور روایت پچیس شوال کی ہے تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں پچیس شوال یا اس کے آس پاس کے جمعے میں کروں گا آج صرف چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں امام سجاد کی حوالے سے سید الساجدین زین العابدین یہ بھی انہیں آئمہ میں سے ایک امام ہے جن کی قبر سارا دن تپتی دوپ میں رہتی ہے دن میں سورج کی تپش اور رات میں آس سید الساجدین سید الساجدین ان کے بابا کا مقورہ دیکھیں ان کے اجداد کا مقورہ دیکھیں ان کی اولادوں کا مقورہ دیکھیں امام باقر اور امام سادق کو چھوڑتے ہوئے تو آپ دیکھیں کتنے عظیم و شان مقابر بنے ہوئے ہیں مگر یہ ہمارے آئمہیں بقی واقعاً مظلوم ہیں سید الساجدین کتنا مظلوم امام ہے آپ سوچیں کربلا کا میدان ہے سب سے پہلا مرحلہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کی مظلومیت کا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں چھ مہینے کے ازگر تک کو تو موقع ملا کہ وہ جہاد کر سکے لیکن سید السجاد بیماری کی وجہ سے اپنے بابا کی نصرت نہیں کر سکے اب یہ حکمت پروردگار عالم تھی بارحال امامت کو بچانا تھا لیکن بارحال اگر ایک بیٹا ہونے کے ناتے آپ تصور کریں تو سجاد کے دل پر چھوڑیاں نہیں چلتی ہوں گی کہ چھ مہینے کا ازگر میرا چھوٹا بھائی وہ تو کام آ جائے وہ تو بابا پہ اپنی جان قربان کر دے لیکن میں بڑا ہونے کے باوجود اپنے بابا کی نصرت سے محروم رہ گیا چلے محروم رہ گئے بیماری تھی جہاد ساکت تھا پروردگار عالم کی حکمت تھی لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ میرے مولا کے دل کی کیسیت کیا ہوتی ہوگی کہ جب میرے مولا کے سامنے اپنے بابا کا بے سر کا لاشا موجود ہے اور میرے مولا بے گورو کفن لاشا چھوڑ کر کربلا سے کوفے کی جانب رخصت ہونا چاہتے ہیں عمر ساتھ نے کہا کہ اس قافلے کو مقتل کی جانب سے لے جایا جائے یہ قافلہ مقتل میں پہنچتا ہے آپ تصور کریں سید سجاد کی نگاہیں اپنے بابا کے جنازے پر ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ جناب زینب نے محسوس کیا کہ اگر سجاد کی نگاہیں نہ ہٹائی گئیں تو بھئی نہیں سجاد بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے لہذا آپ سوچئے وہ زینب کبرا جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں ہاتھ کھلے نہیں ہیں دیکھیں انسان انچائی سے گرتا ہے حضرت اعباس کے مسائل میں آپ پڑھتے ہیں گھوڑے سے گرے تصور کریں کیسے گرے ہوں گے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے لہذا کیسے انہوں نے سہارا لیا گئے لیکن زینب کبرا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بھی اگر پشت ناکہ سے اپنے آپ کو گرا رہی ہیں تو ان کے گرانے گرنے کی کیفیت عباس کے گرنے کی کیفیت سے الگ نہیں ہوگی عباس بھی مو کے بر گرے ہوں گے زینب کبرا ابھی چہرے کے بل گری ہوں گی اس لئے کہ ہاتھ تو پسے گردن پر پندے ہوئے تھے ایک مرتبہ جیسے ہی پوی امہ کو گرتے ہوئے دیکھا سجاد کی نگاہیں ہٹی یہ کافلہ رکا ایک مرتبہ تمام بیبیاں نیچے اتری اب زینب کبرا اور سجاد ایک مرتبہ حسین کے لاشے کے قریب پہنچے باپ کا لاشا ہے جوان بیٹا ہے مگر مجبور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیرییاں گلے میں خاردار توک اپنے بابا کو غسل نہیں دے سکتا اپنے بابا کو کفن نہیں پہنا سکتا اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا اور حکمتِ الٰہی بھی ابھی یہ نہیں تھی شاید کہ پروردگارِ عالم کسی اعجاز کے ذریعے موقع فراہم کرتا زینب کبرا ایک مرتبہ اپنے بھائی کے تواف کر رہی ہے اور جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو کسی نے سوال کیا کہ اے زینب کبرا کیا ڈون رہی ہیں کہا میں کوئی ایسی جگہ ڈون رہی ہوں کہ جو زخموں سے خالی ہو جہاں پہ میں اپنے بہیاں کا بوسا لے سکوں اتنے زخموں سے چور ہے حسین کا لاشا کہ زینب کبرا کو بوسا لینے کیلئے کوئی جگہ نہیں مل رہی بالاخر زینب کبرا جھکتی ہیں اور اپنے بہیاں کی کٹی ہوئی گردن کا بوسا لیتی ہیں بس ارباب ازا ایک مرتبہ یہ کافلہ چلا تیسرا دن آیا بنی اصد کے لوگ آئے اب پریشان ہیں کہ دفن کریں تو کیسے کریں اس لیے کہ پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے کسی کی پہچان نہیں ہو پا رہی کہ کون سا کس کا لاشا ہے ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کوفہ کی طرف سے گرد اٹھ رہا ہے جب انتظار کیا تو دیکھا سید سواج دین تشریف لا رہے ہیں اس حال میں کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردہ توک ہے ایک مرتبہ قریب پہنچے گھوڑے سے اترے اور آنے کے بعد لاشیں بتاتے گئے اور بنی اصد کے لوگ دفناتے رہے بس ارباب ایک مرتبہ جب ظاہری طور پر مقتل سے سارے لاشیں ختم ہو گئے بنی اصد کے لوگ جانے لگے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دیکھے لوگا اے بنی اصد کے لوگوں ارے ابھی ایک لاشا باقی ہے آؤ میرے ساتھ ذرا دریاہ کے کنارے چلو جیسے ہی دریاہ کے کنارے پہنچے ارباب ایزہ ایک لاشا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے جسم کے ٹکڑے تھے سجاد نے کہا اے بنی اصد کے لوگوں تم لوگ تھوڑا دور چلے جاؤ مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہیں بس ارباب ایزہ قبر میں موجود ہیں اپنے چچا کو میرا دل یہ کہہ رہا ہے شاید مقاتل نے کوئی خاص مقالم نقل نہیں کیے لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اپنے چچا کو بتا رہے ہوں گے کہ اے چچا جان آپ کی شہادت کے بعد ارے کس طرح بی بیوں کی چادر لوٹ لی گئی کس طرح ان کے زیورات لوٹ لیے گئے کس طریقے سے لنی زکینہ خود تمہچے مارے گئے بس ارباب ایزہ جب تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا بنی اصد کے لوگ آگے بڑے کیا دیکھا ایک مرتبہ چچا کے سینے پہ سر ہے اور سید سجاد اپنے چچا کو اپنے ساری داستان بیان کر رہے ہیں شام غریبہ سے لے کر کس طرح کوفے کے دربار تک پہنچے اور کوفے کے زندان میں ان کو رکھا گیا پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ اس قلیل سے توصل کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بحق کہ محمد وعالی محمد تمام مہمین و مومنیات کی دینے و دینے ویجائے حاجات کو بورا فرما جو مقروض ہیں کرزوں کو ادا فرما جو بے روزگار ہیں روزگار تا فرما جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما ان کی قبر و برزر کی منزلوں کو آسان فرما بحق کہ محمد وعالی محمد تمام مرحومین کی قبروں کو خاص طور پر حاضرین محفل موجودین کی قبروں کو نور عالی محمد سے منور فرما بحق کہ محمد وعالی محمد جہاں کئی بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما ان سب کی دنیا و دنیا وی جائز حاجات کو پورا فرما جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے پروردگارہ تجھے محمد وعالی محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں اور بیمار ہیں اور خاص طور پر بیماری کے لئے التماس سے دعا کہا ہے پروردگارہ تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور آجلہ انعیت فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا اِنَّا کَنْ تَسَمِيُ دُعَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ